بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ملکان اور راج آپ کے خیلط میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے برڈز پر سفر امید ہے کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گر اپنے برڈز کے ساتھ خوش ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بجز اور ہر برڈز بجز کو کیسے گرمیوں میں بچایا جائے کیونکہ بہت سے برڈز بجز جو ہوتے ہیں گرمیوں میں مر جاتے ہیں گرمی کی شیدت کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیمپریچر روم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے روم کا ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک تھرمامیٹر آپ تھرمامیٹر کدھر سے بھی بائی کر سکتے ہیں آپ کو دراز سے بھی تھرمامیٹر مل جائے گا اور НА Breezer کسی بھی شاپ کو پہلے رہا سے بگرشاہ کی شب پہلے رہا سے یا ویٹنری شاپ سے تھرمامیٹر مل جائے گا جس میں آپ کو وہ تھرمامیٹر روم کا، ہمیڈیٹی روم کی جن کتنی ہیں اور اس کے علاوہ ڈائمز وغیرہ بھی بتاتا ہے آپ کو کیا صورتحال ہے ٹیمپریچر کی اس کے علاوہ تھرمامیٹر آپ نے ایک لیے لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ہیومیڈیٹی کا خاصی حال رکھنا ہے کہ ہیومیڈیٹی کنٹرول ہو چالیس سے پچاس یا اس سے اوپر سکسٹی سیونٹی تک کی آپ کی ہیومیڈیٹی ہونی چاہیے روم کی اگر ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنی ہے تو بہت سے لوگ ہیومیڈی فائر یوز کرتے ہیں ویسے جو آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کے روم میں نیچے پانی کا چھٹکاؤ کر دیں جس سے ہیومیڈیٹی کنٹرول ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ وارٹر سپری دیکھ لیں جو وارٹر سپری ہوتا ہے جو کپٹے سپریس کرنے کے لئے ہم گھر میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں آپ نے ڈٹول تھوڑا سا ڈال لینا ہے وارٹر سپری کے بوٹل کے اندر اور اس سے آپ نے وارٹر سپری سے آپ نے برڈز کے اوپر چھرکاؤ کرنا ہے تاکہ برڈز جو ہیں وہ ایک تو جو نے پر نکال دیں اور اس میں کوئی مائٹس وغیرہ پیدا نہ ہو کوئی برڈز کے جو جسم پہ کوئی ایسا کیڑا یا گنگی ہے وہ نکل جائے اور اس کے علاوہ برڈز جو ہے وہ فریش لے گا اسے گرمی بھی زیادہ لگے گے اور باڈی ٹیمپریچر بھی مینٹین رہے گا اس کے علاوہ وینٹیلیشن کا آپ نے پراپر طریقہ رکھنا ہے اپ ٹیمپریچر جو آپ کا روم میں کنٹرول ایسے ہی ہوگا جب آپ کی وینٹیلیشن اچھی ہوگی تازہ ہوا اندر جائے گی تو برڈز بھی خوش رہیں گے اور آپ کی روم کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی مینٹین رہے گا اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی روم میں زیادہ گرمی نہیں ہوگی ہوا کا آنا جانا ہوگا تو جس کی وجہ سے روم میں گرمی یا حبس نہیں ہوگی اس کے علاوہ بہت سے جو شاکین ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں بریڈنگ تو نہیں لیتے برڈز سے لیکن وہ اپنے برڈز کچھ سیل کر کے گرمیوں میں اس سے منافق ماتے ہیں جو نئے شاکین ہوتے ہیں وہ ان سے برڈز خرید لیتے ہیں اور وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بریڈنگ کے لیے جب وہ اس سے بریڈ کرواتے ہیں گرمیوں میں تو وہ برڈ بریڈر پیر وہ بریڈ نہیں کرتا گرمی کی شدت کی وجہ سے پراپرلی میٹنگ نہیں کرتے وہ نہ باکس میں جاتے ہیں اور اگر ایگ لے کر بھی دیں اگر ایگ لے کر بھی دیں تو وہ ایگ کے اوپر بیٹھتے نہیں زیادہ ٹائم فیمل بیٹھتے نہیں اگر اگر ایگ میں سے بچہ بھی نکل آتا ہے تو بچہ گرمی کی شدت کی وجہ سے مٹکی یا باکس کے اندر مر جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو بہت سا نقصان اٹھانا بڑتا ہے اور برڈز پی گرمیوں میں سٹریس میں آجاتے ہیں آپ نے گرمیوں کے سیزن میں یہ کرنا ہے کہ آپ کا بریڈر پیر اور خواف آپ کے پاس پٹھے ہوں آپ نے ان کو فلائی کیج میں چھوڑ دینا ہے اور ان کو آپ نے سردیوں کے سیزن کے لیے تیار کرنا ہے فلائی کیج میں جتنا وہ رہیں گے ان کا سائز انکریز ہوگا وہ مولٹنگ سٹارٹ کر دیں گے مولٹ ان کا صحیح فریش نکلے گا اور نے پر شائنی نکلیں گے اور سائز بھی ان کا اچھا نکلے گا اور وہ سردیوں میں بریڈ کرنے کے لیے ایزیلی ریڈی ہوں گے آپ نے ایسی جگہ گرمیوں میں رکھ دینا برڈز کو جیدر لوگوں کو آنا جانا کم ہو آمد و رفت کم ہو کیونکہ دن کے ٹائم جب تیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے جب سورج بلکل نکلا ہوتا ہے تو دن کے ٹائم بہت زیادہ تیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے برڈز کے پاس اگر کوئی جائے تو وہ سٹریس میں آئی ہوتے ہیں اور جب وہ فلائی کرتے ہیں تو ان کو ہرڈ اٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ان کو جو گرمیوں میں سوٹ فوڈ دینے ہیں ان کی طرف وہ دیکھتے ہیں سوٹ فوڈ میں سے آپ نے دینے ہیں ان کو سوٹ فوڈ میں آ جاتا ہے کورن جس سے بٹا یا آپ چھلی کہتے ہیں چھلی ہے آپ نے ان کو پانی کے اندر بھگو کے ایک دن بھگو کے رکھنی ہے اگلے دن آپ نے ان کو صبح دے دینی ہے یا دوپیر کے ٹائم دے دینی ہے چھلی کے بہت سے فائدیں ہیں اور اس سے ان کو گرمیوں کے سوٹ فوڈ سمر سوٹ فوڈ میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ان کو گرمیوں میں گندم دینی ہے جو آپ رات کو پانی میں بھگو گئے لگ دیں اور اگلے دن آپ دن کو ان کو دے دیں آپ نے گندم کو ایسے بھی گونا ہے کہ آپ نے پیالا لینے نہ پوٹ لینے اس کے اندر آپ نے گندم ڈال لینی ہے جتنے آپ کی برڈز ہیں آپ نے اسے ساپ سے دو دو چمچیں ایک ایک چمچ دو دو چمچ ہر پیر کو دینی ہے اگر آپ فلائے میں ہیں فلائے میں چھوڑا تو ہر برڈ کے ساپ سے ایک چمچ چاب لگا لیں اور آپ نے ان کو ایک پوٹ کے اندر ڈال لینا ہے اس کے اندر آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا ایپل سائیڈر وینیگر ڈال دینا ہے جس سے یہ ہوگا کہ ایپل سائیڈر وینیگر ڈالنے سے اس کے اندر نہ کوئی سمیل ہوگی اور نہ کوئی گنگی ہوگی اس کے علاوہ آپ نے پھر ان کو نکال لینا ہے جب بھی اس کو نکال لیں گے آپ پانی سے گندم کو جب پانی سے نکال لیں گے اگلے دن تو آپ نے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے ایک چھنی سے اسے دھو لینا ہے اچھی طرح اور پھر آپ نے اس کو پانی سے نکال کے تھوڑی دس پندر منٹ کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا سکانا ہے جب اس کا پانی سوک جائے گا پھر آپ نے اپنے برڈز کو دینا ہے اور برڈز خوشی سے کھا لیں گے جس کے بہت سے فائد ہوئی ہیں اس کے علاوہ آپ سردیوں میں اور گرمیوں دونوں میں آپ ابلے چاول دے سکتے ہیں آپ ابلے چاول زیادہ ہائی کالٹی کے چاول نہ دیں آپ ایک چاول ہوتا ہے جو بریک چاول ہوتا ہے آپ وہ چاول دے سکتے ہیں جو آپ کو بہت سانی سے ایزیلی سکسٹی دو سیمٹی روپیز پر کیجی مل جاتا ہے آپ نے وہ بھی ان کو ایسا ہی کرنا ہے یا تو آپ بوائل کر کے دے سکتے ہیں یا تو آپ وہی کریں بگونے والا طریقہ کریں رات کو بگو دیں اور اگلے دن آپ اٹھ کے انہیں دوپیر کے ٹائم دے دیں اس کے بعد آجاتا ہے وارٹر میلن وارٹر میلن جیسا کہ سمر فروٹس میں آتا ہے سمر فروٹس میں آتا ہے اور بہت سے لوگ اسے بھی پسند کرتے ہیں جو ایسے ہی برڈز بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں وارٹر میلن پانی کی کمی پوری کرتا ہے اور یہ آزمین کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے آپ نے وارٹر میلن بھی اپنے برڈز کو دینا ہے لیکن اس بات کا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ وہ تھنڈانا ہو نورمل ٹیمپریچر پر ہو اور وہ آپ نے برڈز کو دینا ہے جو برڈز خوشی سے کھا لیں گے ان کی پانی کی کمی پوری ہوگی اور بارڈی ٹیمپریچر بھی منٹین رہے گا اس کے علاوہ رات کی جو باسی روٹی پڑی بھی ہوتی ہے آپ نے وہ پانی کے اندر ڈال دینا ہے رات کو جو روٹی بج جاتی ہے گرہوں میں آپ نے وہ پانی کے اندر ڈال دینا ہے بھی گو دینا ہے اور صبح اٹھ کے آپ نے دوپیر کے ٹائم ان کو برڈی کو اٹھا کے اس کو دبا کے اس کو نچوڑ لینا ہے اس کا پانی سارا نچوڑ لینا ہے کیونکہ برڈ سے لوگ جاتے ہیں وہ اپنے برڈز کو برڈی ڈالتے ہیں تو وہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے جس کے علاوہ سے بججز کے پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے اور جس سے وہ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور پھر موشنز بکر الگ جاتے ہیں بججز کو اس کے علاوہ جو انڈ پہ چیز آتی ہے وہ ہے دنیا اور پودینہ دنیا اور پودینہ جو ہوتا ہے ایک تھنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے برڈز جو ہیں آپ کے اس کی بارڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ نورمل رہتا ہے اور آپ نے گرمیوں کے اندر پالک جو ہے وہ بہت کم دینی ہے کیونکہ پالک گرم ہوتی ہے اور آپ کے آئے برڈز کو موشن لگ سکتے ہیں جتنے میں نے آپ کو سوپ فوڈز بتائیں آپ نے یہ دینے ہیں لیکن آپ نے تھوڑے سے دے کے جتنا ہو کہ جتنا برڈ کھا لے اور آپ نے گھنٹے دو گھنٹے بعد نکالے نہ کیونکہ گرمی فنگس وارہ ان پر لگنا شروع ہو جائے گی جو آپ کے برڈز کھائیں گے تو ان کے لئے نقصان دیا آپ نے جو جو میں نے آپ کو طریقے بتائیں آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ اگر پچھلے سیزن میں آپ کا کوئی برڈ مر رہا ہے گرمی کی شیطت کے وجہ سے تو اس طفعہ انشاءاللہ کچھ میں نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو کے اندر ہی کرتے ہیں اگر آپ نے کچھ اور سوالات کرنے تو آپ کو ان باکس میں مجھے میں سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میری امید ہوگی میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں جل سے جل ویڈیو اپلوڈ کر دوں باقی آپ میرے چینل پر ویزٹ کریں بہت سے انفرمیٹیوز وہاں پر بڑی ہوئی ہیں مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ